بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید آج کی کہانی سبق سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجئے اور اس وڈیو کو لائک کیجئے سکول کا لون طلبہ اور ان کے والدین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا لون کے ایک طرف کرسیاں بچی ہوئی تھی اور ان پر بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں مختلف چیزیں کھانے میں مصروف تھے جبکہ لون کے دو اطراف میں رنگ برنگی چیزوں کے سٹرال لگے ہوئے تھے ایک طرف سٹیج لگایا گیا تھا کچھ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھیر کر کپ شپ کر رہی تھی جبکہ کچھ لڑکیاں سٹرال سے چیزیں خریدنے میں مصروف تھی سب بچوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھری ہوئی تھی ایسے میں کلاس نائن میں ایک لڑکا کسی بیک کوٹ ٹوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں کاغذ کے چند ٹکڑے لگے لڑکے نے جو ہی انہیں باہر نکالا تو وہ پچاس پچاس کے تین نوٹ تھے خوشی سے لڑکے کی باچھیں کھل گئیں لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر دھوڑنے والی مسکراہت غائب ہو گئی ایک لمحے پہلے آنے والا خیال کہ آج کے مینہ بازار میں ان پیسوں سے مزیدہ چیزیں کھاؤں گا اس خیال پر ہاوی ہو گیا کہ میرا باپ غریب ضرور ہے لیکن اس نے مجھے ہمیشہ یہ ترغیب دی ہے کہ بیٹا چوری اور چھوٹ کا خیال کبھی دل میں نہ لانا اس سوچ کے آتے ہی اس نے پیسے واپس بیگ میں رکھ دیئے اور ساتھ ہی ایک رکا بھی اس میں ڈال دیا کہ آج زندگی میں پہلی بار دل نے چوری پہ اکسایا اور ہاتھ میں ایک سو پچاس روپے بھی آگے لیکن اس خیال کے آنے کے بعد واپس رکھ رہا ہوں کہ انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی میرے ابو نے کبھی اپنی غربت کا رونا نہیں رویا ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہے میں چند پیسوں کی خاطر اپنے ابو کے سکھائے ہوئے سبق کو کیسے بھول جاؤں اس لئے تمہارے روپے واپس رکھ رہا ہوں تم چاہو تو چوری کی کوشش کرنے پر مجھے سزا دے سکتے ہو تاکہ مجھے اور دوسرے تمام دوستوں کو نصیحت ہو جائے کہ چور کا انجام کیا ہوتا ہے اور اگر چاہو تو معاف کر سکتے ہو فقت تمہارا بھائی شاہ نواز یہ رکا پیسوں کے ساتھ رکھ کر وہ کلاس روم سے باہر نکل گیا اس کے باہر نکلتے ہی پرنسپل صاحب جو کہ دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہے تھے اندر داخل ہوئے اور آتے ہی انہوں نے اس بیکٹ ٹولا تو انہیں وہ رکا مل گیا جو شاہ نواز نے لکھا تھا پرنسپل صاحب نہائیت شریف انسان تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شاہ نواز ان کے سکول کا سب سے شریف لڑکا ہے رکا پڑھ کر پرنسپل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے رکا اپنی جیب میں ڈالا اور باہر نکل کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اثر کے بعد مینہ بازار کا ٹائم ختم ہوا تو پرنسپل صاحب سٹیج پر لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئے پرنسپل صاحب نے طلبہ و طالبات ان کے والدین اور اساتذہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا سب لوگ منتظر تھے کہ پرنسپل صاحب کس سٹرال لگانے والے کو انعام کا حق دار کرا دیتے ہیں کچھ دے بعد پرنسپل صاحب کی آواز گونجی یہ جو کب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو ملنا تھا جس نے آج کے دن سب سے اچھا سٹرال لگایا تھا لیکن اب اتنا کہہ کر پرنسپل صاحب تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہوئے تو سب نے بیعک وقت نظریں پھیر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا پرنسپل صاحب بولے مجھے اپنے اس طالبین پر فخر ہے کہ وہ میرے سکول کا طالبین ہے اب میں دعوت دیتا ہوں اس طالبین کو یہ کہہ کر پرنسپل صاحب ایک بار پھر خاموش ہوئے اور انہوں نے ہال میں بیٹھے حاضرین پر نگاہ دھوڑائی اور پھر شاہ نواز کا نام پکار لیا سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کسی کو یقین نہ آ رہا تھا اور تو اور خود شاہ نواز نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی اور شاہ نواز بھی اس سکول میں زیر تعلیم ہو لیکن سب کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر وہ سمجھ گیا کہ پرنسپل نے اسی کا نام پکارا ہے اتنے میں پرنسپل نے ایک بار پھر شاہ نواز کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی جب شاہ نواز سٹیج پر آیا تو پرنسپل نے اسے کپ دیتے ہوئے کہا اسے نام کے ساتھ ساتھ آج کے بعد شاہ نواز کی تعلیم کے تمام اخراجات بھی میں خود برداشت کروں گا اس لیے کہ آج میں نے اس بچے میں وہ بات دیکھی ہے جو میں نے اپنے تیس سالہ ملازمت کے دوران کبھی نہیں دیکھی کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا بات ہے جس نے آج مجھے شاہ نواز کو انام دینے پر مجبور کیا پرنسپل صاحب نے سب لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا سب نے یک آواز جی ہاں کہا تو پرنسپل صاحب نے شاہ نواز کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا پڑھ کر سنا دیا جو انہوں نے شاہ نواز کے جانے کے بعد لڑکے کے ویک سے نکالا تھا رکا پڑھنے کے دوران پرنسپل کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جو ہی پرنسپل صاحب نے رکے کی عبارت پڑی شاہ نواز نے کہا میں اپنے دوستوں سے پساتذہ پرنسپل اور والدین سب سے معذرت خواہ ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ وہ جو چاہے مجھے سزا دیں کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ دس سال سے مجھے میرے ماں باپ یہی سبق دیتے آ رہے ہیں کہ بیٹا حالات چاہے کچھ بھی ہوں بدن پر پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں اور کھانے کے لیے روٹی کے چند سکھے ٹکڑے بھی نہ ہوں اور پیٹ کی آگ بجھانے کا کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تب بھی بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنے لیے روٹی کے چند ٹکڑوں کا بندوبست کر لینا لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا چوری کرنے کا سوچنا بھی نہیں مجھے افسوس ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے ابو کے سبق کو فراموش کر دیا تھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوری کرنا تو دور کی بات میں ایسا کرنے کے بارے میں کبھی سوچوں گا بھی نہیں اور یہ انام جو مجھے دیا جا رہا ہے اس کا اثر حق دار میں نہیں بلکہ میرے والدین ہیں مجھے اپنے والدین پر فخر ہے اتنا کہہ کر شاہنواز سٹیج سے اتر آیا اور پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ